اپیسوٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس اس طرح پہ آ جاتا ہے جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا اس محل میں وہ آتا ہے تو سپاہی اس کو اندر آنے نہیں دیتے مگر وہ نے چکمہ دے کر اندر چلا جاتا ہے اور اپنی پرانے یادوں کو تازہ کرنے لگتا ہے اسے سب کچھ یاد تھا جیسے اسے یہ بھی یاد تھا کہ یہی پہ انہی لوگوں نے اس کی سپریم بون بھی نکالے تھی اس پر کسی نے کوئی رحم نہیں کیا تھا اور ساتھی ساتھ اسے یہ بھی یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے اپنے ماں باپ کو یہی پہ دیکھا تھا اب اسی سب میں وہاں پر کچھ سپاہی اور بہت سارے ایلڈرز بھی آ جاتے ہیں اب یہ سب آ کر ایلکس سے کہتے ہیں کہ تم ہری حمد کیسے ہوئی کہ تم کسی سے پوچھے بغیر ہی محل میں داخل ہوگے تو ایلکس کہتا ہے کہ یاد کرو وہ بچہ جو کہ دوسرے ورلڈ میں ملک بوائی کے نام سے مشہور ہے اور یاد کرو وہ بچہ جس کی کہ تم لوگ انہیں سپریم بو نکال دی تھی جس کے ماں باپ کے ساتھ تم لوگ انہیں بہت برا سلوک کیا تھا انہیں یہاں سے نکال دیا تھا انہیں دکھ پہنچایا تھا اور جانتے ہو وہ بچہ میں ہی ہوں اور یہ بات سن کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں ایون ایلکس کی نانا بھی بہت حیران ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور ایلکس سے کہتے ہیں کہ تم ابھی تک زندہ ہو اور تب ہی ایک ایلڈر کہتا ہے یہ وہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ بچہ تو کافی انجر تھا مجھے لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اب یہ سب لوگ ایلکس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آدمی جلدی سے اپنے زباہیوں کو ایلس کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن تب ہی ایلکس کے نانا جی وہ کہتے ہیں نہیں یہی یہی ہے ایلکس کیونکہ اس کے آنکھیں اس کے باپ جیسی دیکھتی ہیں ایلکس کے نانا کے یہ بات سن کر وہ دوسرا ایلڈر کہتا ہے کہ نہیں ہم اسے اب واپس اپنی فیملی میں نہیں لائیں گے اگر یہ واپس آگے تو کیا ہو گیا ہم اسے اپنی فیملی میں انکلیوڈ نہیں کریں گے تو ایلکس کہتا ہے کہ تم ہی لگتا ہے کہ میں تم ہر ساتھ رشتہ بنانے کے لیے واپس آیا ہوں تم کتنے پاگل ہو اب یہ ایلڈر کہتا ہے اچھا تو تم یہاں کیوں آئے ہو تو ایلکس کہتا ہے میں یہاں اپنے ماں پاپ کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینے آیا ہوں اور تم لوگوں نے میری سپریم بورن نکال لی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں ایسا نہیں ہے میں آج بھی اتنا ہی طاقتور ہوں اور میں اپنے ماں باپ کے لیے اس پوری دنیا پر راج کر سکتا ہوں اب اسی سب میں وہاں مارک آ جاتا ہے اور آ کر ایلکس سے کہتا ہے اچھا تو تم واپس آگے ہو ہم نے بہت مشکلوں سے اس جگہ کو بنایا ہے اور اس کو خراب کرنے کی تم حمد بھی مت کرنا اس پر ایلکس کہتا ہے کہ تم بھی یہ بات سن لو کہ میں یہاں پر راجہ بنے آیا ہوں اور تم سب کو سبق سکھانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ باتیں سن کر ایک ایلڈر کہتا ہے کہ تم کافی زیادہ بڑے ہوگے اور بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اور تب ہی وہ ایک فارمیشن بنانے لگتا ہے جسے کہ وہ ایلکس کو مار سکے گا جب ایلکس اس ایلڈر کو دیکھتا ہے کہ وہ اتنی بڑی فارمیشن بنا رہا ہے تو ایلکس بھی اپنی سوارڈز کو اکٹھا کرنے لگتا ہے اور ان سب سوارڈ سے اس ایلڈر کی فارمیشن کو گھیل لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں یہاں پر سب سے زیادہ طاقتور ہو اور کوئی طاقتور نہیں ہے لیکن جانتے ہو کیا تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ میں تم سے لڑوں تم سے لڑنا ہی بیکار ہے اس کے بعد وہ اپنی سبی سوارڈز واپس لے لیتا ہے اور مارک سے کہتا ہے چلو تم سے لڑتا ہوں میں اور ساتھ ہی ساتھ وہ مارک کے سامنے ایک شرط بھی رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر میں جیت گیا لڑائی میں تو تم مجھے بتاؤگی کہ میری گرینڈ فاردر اس وقت کہاں ہے اور وہ کیسے ہیں یہ بات سن کر مارک اس کی یہ شرط مان جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں یہ دونوں اپنی اپنی سوارڈز کے ساتھ لڑے ہوتے ہیں اور وہاں مارک بہت بڑا ٹارنیڈو بناتا ہے اور ایلکس کو اس ٹارنیڈو کے اندر پھسا دیتا ہے مگر ایلکس بھی اتنی آسانی سے ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا وہ ٹارنیڈو کی روٹیشن کو الٹا کر دیتا ہے اور اس میں سے باہر آ جاتا ہے مارک جب یہ دیکھتا ہے تو وہ ایلکس سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارے پاس لڑنے کیلئے کافی زیادہ ٹیکنیکس ہیں لیکن تم پریشان مت ہو میں اپنی پوری پاور کا یوز نہیں کروں گا تمہیں مارنے کے لیے اس پر ایلکس کہتا ہے ارے نہیں نہیں تم اپنی ساری ٹیکنیکس کا یوز کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو میں ان سے لڑ لوں گا یہ بات سن کر وہ اپنی ساری کی ساری سوارڈز ایلکس کے اوپر پھینک دیتا ہے مگر ایلکس اپنی شیلڈ کا یوز کر کے ان سے بچتا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ مارک پر بھی اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر مارک بھی اپنی برڈ بیس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور یہاں ایلکس اپنی لائن بھی اس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے لیکن مارک کی یہ برڈ بیس ٹیکنیک زیادہ بھاری پڑتی ہے ایلکس کی ٹیکنیک کے اوپر اور ایلکس بہت دور جا کر گرتا ہے اس کے بعد مارک اپنی سکورپین سپیرٹ کا یوز کرتا ہے اور ایلکس پر اٹیک کرتا ہے مگر ایلکس اتنی جلدی حمد آرنے والوں میں سے نہیں تھا وہ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور اس کی اس سکورپین سپیرٹ کو ختم کر دیتا ہے وہاں کھڑے سب لوگ جو کس لڑائی کو دیکھ رہے تھے وہ سب کہنے لگتے ہیں کہ ایلکس بہت زیادہ پاورفل ہے تب ہی مارک ان کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی ویب میں ایلکس کو پسا دیتا ہے مگر ایلکس اپنی گولڈن ونکس کا یوز کر کے اس ویب سے باہر آ جاتا ہے باہر آنے کے بعد ایلکس مارک سے کہتا ہے کہ تمہارے یہ چھوٹے موٹے اٹیکس تو مجھ پر کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بڑا کرو اس پر مارک کہتا ہے کہ اب جو میں تم پر اٹیک کرنے والا ہوں اس سے تم بچ نہیں پاؤگے اس کے بعد وہ اپنا ایک ویپن نکالتا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ یہ ویپن بہت زیادہ پاورفل ہے اور اگر تم اس ویپن کے اٹیک سے بچ گئے تو میں تمہیں یہ ویپن دے دوں گا اب مارک اپنی ریڈ ڈریکن سپیرٹ نکالتا ہے اور ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر تب ہی ایلکس بھی ان سے بچنے کے لیے اپنے بہت سارے بیس سپیرٹ نکالتا ہے اور اس کی اس سپیرٹ کو ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر مارک کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا اور اب وہ اپنی سپیرٹ سپیرٹ وہاں پر بلاتا ہے جس سے کہ وہ ایلکس کو مار سکتا تھا اب وہ ایلکس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر ایلکس بھی اپنی شیلڈ کا یوز کرتا ہے اور اسے دور دکھا دے دیتا ہے اور یہاں ایلکس اس کوویج کو پہن لیتا ہے جو کہ اس نے آکشن آؤں سے خریدا تھا اور یہ اس کے لیے کافی کام کا تھا جیسے ہی وہ اس کوویج کو پہنتا ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد مارک پر اٹیک کر کے وہ اسے وہی ویپن جو کہ اس نے دینا تھا اسے وہ اسے لے لیتا ہے اور ساتھ ہی جو سپائیڈر سپیرٹ مارک نے کریئٹ کی تھی ایلکس اس پر بار بار اٹیک کر کے اسے بھی ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگ کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے اور یہاں ایلکس نے بھی مارک کا ویپن اپنے پاس لے لیا تھا اور یہ بات دے کر مارک کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی ساری سپیڈرٹ کو اپنے اندر لے لیتا ہے تاکہ ان سب کو کمبائن کر کے وہ ایلکس کے ساتھ لڑ سکے مگر ایلکس بھی اپنی ڈرائگن سپیڈرٹ کا یوز کر کے مارک سے لڑنے لگتا ہے مارک بھی اپنی طرف سے کافی کوشش کرتا ہے مگر اینڈ پہ ہار ہی جاتا ہے یہاں ایلکس اس کی گردن پر اپنا ویپن رکھ کے کہتا ہے کہ تم اب ہار چکے ہو اور اب بہتر ہے کہ تم مجھے میری گرانٹ پا کا پتا بتا دو اگر تم مجھے بتا دو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو اپنی آنکھوں سے تم اپنے کلین کو برباد ہوتا ہوا دیکھو گے اور تب ہی ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ مارک کا لیڈر بل وہاں پر سپائیڈر فارم میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے جیسے کہ اپیسوڈ 41 میں دیکھا کہ ایلکس مارک کے اوپر اپنا ویپن لے کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اسے ہرا دیا تھا لیکن تب ہی مارک کا ماسٹر بل وہاں پر سپائیڈر فارم میں آ جاتا ہے اور آ کر ایلکس پر اٹیک کرنے لگتا ہے مگر ایلکس ان اٹیک سے بچ رہا ہوتا ہے تو تب وہ کہتا ہے سپریم بون والے لڑکے آج تو تم گئے تب ہی وہاں پر ایک روشنی چمکنے لگتی ہے اور اس میں سے ایک ایمپرر آ کر اس بل کو کہتا ہے کہ تم یہ سارا خون خرابہ چھوڑ کے میری برسٹے پارٹی پر آ جاؤ تب ہی بل وہاں پر اپنی اوریجنل فارم میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ یہ میری سٹوڈنٹ کو پیٹ رہا ہے اور میں اس کو سزا بھی نہ دوں اور تمہاری برسٹے پارٹی پر آ جاؤں بل بہت زیادہ خصے میں تھا اور جلدی سے ایلکس پر دوبارہ سے اٹیک کر دیتا ہے مگر وہی ایمپرر دوبارہ سے بل کے اٹیک کو روک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم اس لڑکے پر اٹیک مت کرو کیونکہ بعد میں اگر تم نے اٹیک کیا تو تمہارے سے کچھ ایسا ہوگا کہ پھر تم مجھے کچھ بھی مت کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں ایمپرر کے یہ باتیں سن کر بل وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے کہ وہ ایمپرر سے ڈر گیا تھا اس کے جانے کے بعد ایمپرر کہتا ہے کہ مارک نے یہ سب کچھ اس مینشٹ کو بچانے کیلئے کیا ہے اور ایلکس نے یہ سب کچھ اپنی فیملی کیلئے کیا ہے اس لئے اب یہ لڑائی یہی پہ ختم کر دی جائیں اب یہ مارک ایلکس سے کہتا ہے کہ کیونکہ یہ ایمپرر بیچ میں آ گیا ہے اور لڑائی تو ختم ہو گی ہے لیکن تمہیں اب میں یہ بات بتا دوں کہ تمہارے گرینٹ پا میرے ماسٹر بل سے لڑ نہیں پائے اور چھپنے کے لئے وہ اسی ایمپرر کے پاس چلے گئے ہیں تمہارے گرینٹ پایس ایمپرر کے پیلیس میں ہیں یہ بات سن کر ایلکس کہتا ہے کہ اگر یہ بات جھوٹ ہوئی نا تو تم نہیں بچو گے میرے ہاتھوں سے اور اس کے بعد ایلکس وہاں سے چلا جاتا ہے اس کو جادہ دے کر مارک کہتا ہے کہ ٹینشن مطلب پیلیس میں تو تم بھی نہیں بچو گے اب ایلکس گولڈن وینگ کی ہلک سے پیلیس میں چلا جاتا ہے دوسری طرف ڈیویڈ اور اس کے ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں میڈیٹیٹ کر رہے تھے یہاں ڈیویڈ کو دوبارہ سے درد ہو رہا تھا اپنے سپریم بون والی جگہ پہ تو اس کے ماسٹر کہتے ہیں کہ یہ سپریم بون کسی اور کی تھی جو کہ تمہاری بارڈی میں ڈالی گئی ہے مگر اب یہ بون ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تمہاری بارڈی میں اسی وجہ سے تمہیں درد ہوتا ہے اور میں چاہوں تو میں اس درد کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں مگر اگر ایسا میں کر ہوں تو اس کے ریزلٹ سے تم جانتے ہو اس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ میں اس درد کو ختم کرنے کیلئے کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ بس اپنا پروسس کمپلیٹ کریں تب ہی اس کے ماسٹر ڈیویڈ کا درد اپنے اندر لے لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا درد میں نے اپنے اندر عبضاب تو کر لیا ہے مگر میں نہیں جانتا کہ میں اسے جیل کیسے پاؤں گا اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں اب جب اس کے ماسٹر جاہی رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈیویڈ کو یاد آتا ہے کہ میرے ماسٹر نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تمہیں ٹرائر کا راستہ بتا دوں گا اور تمہیں وہاں بیج دوں گا جہاں تم جانا چاہتے ہو اس لئے وہ فورن سے اپنے ماسٹر پر پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے اب اس کے ماسٹر تو پہلے ہی درد کی وجہ سے پریشان تھے اب جب ڈیویڈ ان پر اٹیک کرتا ہے تو وہ درد کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں اب جب وہ نیچے گر جاتے ہیں تو ڈیویڈ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو درد پہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بینہ کسی کو درد پہنچ رائے میں کلٹیویشن لیول پہ اٹیو نہیں کر سکتا اب ڈیویڈ کی ٹیچر اسے کہتے ہیں کہ میں نے آج تک تمہیں جو سکھایا ہے وہ سب کچھ تمہارے سر پر سے ہی گزر رہا ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے تم اس راستے پہ نہیں جا رہے ہو اور تم جو بھی کر رہے ہو وہ غلط ہے اور اس کے بعد وہ ڈیویڈ کو وہ ٹرائیر دے دیتے ہیں جو کہ وہ لینا چاہتا تھا اور اسے دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میری ایک بات یاد رکھنا کسی کو نقصان پہنچائے بغیر بھی تم اپنے کلٹیویشن لیول کو بڑھا سکتے ہو اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ایلیس کو یاد آتا ہے کہ اس کی مدر بھی اسی سپریم بون کو حاصل کرنے کے چکر میں ماری گئی اور وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد وہ خود کو سنبھالتا ہے اور اسی ٹرائیر کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے دوسری طرف ایلیس کو دکھایا جاتا ہے جو کسی شہر میں گھوم رہا تھا اور تبھی اسے پتہ چال جاتا ہے کہ وہاں پر آج ایمپرر کی برچ رہے ہیں اور سب لوگ اس پارٹی میں جانے کی کوشش میں ہیں مگر انویٹیشن کسی کسی کے پاس ہی ہے اور ایلیس کے پاس وہ انویٹیشن نہیں تھا تبھی وہاں پر ایک آدمی اپنی گاڑی پر آتا ہے وہ اتنا تیری سے آ رہا تھا کہ اسے یہ بھی ٹینشن نہیں تھی کہ کون اس کی گاڑی کے سامنے آتا ہے یا مر جاتا ہے اب ایلیس اس کی گاڑی کو روک لیتا ہے اور اس کے گلے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بھی تیزی سے گاڑی کیوں چلا رہے ہو کہ کسی کی جان ہی نہ چلی جائے اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ مجھ جیسے ماسٹر کو روکنے کی اور وہ بھی وہ انسان جو کی ایمپرر کی پارٹی پر جا رہا تھا اس پر ایلیس کہتا ہے تم اس کی پارٹی پر جا رہے ہو مطلب کہ تمہارے پاس انیویٹیشن کارڈ ضرور ہے اس کے بعد ایلیس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس پارٹی پر پہنچ چکا ہے یعنی کہ اس نے اس ماسٹر کے انیویٹیشن کارڈ لے لیا تھا اور اب وہ اس پارٹی میں پہنچ چکا ہے اب وہی پارٹی پر ایلیس کو ایک آدمی نظر آتا ہے جو کی ڈیگر بیچ رہا تھا ایلیس وہ لینا نہیں چاہتا تھا مگر اس کا ٹرائیر اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈیگر لے کے دو اس پر ایلیس کہتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے مجھے تو اپنی دادا کو ڈھوننا ہے تو وہ ٹرائیر کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ ڈیگر لے کر دے دوگے تو میں تمہاری ہیلپ کروں گا پارٹی میں اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور تم آسانی سے باہر آسکتے ہو ادروائز تم کیا کروگے اس کے بعد ایلکس وہ ڈیگر لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور اس آدمی کے پاس چاہتا ہے جو کہ اس ڈیگر کی اچھے چھو بیاں بتا رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ یہ اتنا پاورفل ہے کہ اس سے اب کسی بھی ڈرائیر کو بھی چھت کر سکتے ہو وہاں سب لوگ بڑی بڑی بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب لوگ اسے لینا چاہتے تھے تب ہی ایلکس وہاں آ کر ایک بہت ہی پاورفل ٹرائیر کی بولی لگا دیتا ہے یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت امیر ہے جس کے پاس اتنا اچھا ٹرائیر ہے اور ایک بہت بڑے ٹرائیر کی بولی لگا رہا ہے تب ہی وہاں پر وہ آدمی جس کا کہ ایلکس نے انویٹیشن کارڈ لیا تھا وہ آ کر ان سب سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا یہاں پر میری انویٹیشن کارڈ سے آیا ہے تب ہی ایک اور لڑکا جو وہاں کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں تب ہی تو میں سوچوں یہ اتنا امیر کیسے ہے کیونکہ یہ تو ایک چور ہے نا اسی لئے اتنا زیادہ امیر ہے اب بیلس اس سے نیچے گرا کر کہتا ہے کہ اپنا مو بند رکھو تم مجھ سے پٹ جاؤ گے اس پر وہ لڑکا ڈر ہی جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکی آتی ہے یہ لڑکی بڑے گھرانے کی تھی اور آ کر سب سے کہتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس پر وہ لڑکا جس کا ایک انویٹیشن کارڈ لیا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا میرا انویٹیشن کارڈ لے کر اندر آ گیا ہے اس پر لڑکی دوسرے لڑکے سے کہتی ہے کیا تم اس لڑکے کو باہر پھینک سکتے ہو تب ہی وہ انویٹیشن کارڈ والا لڑکا کہتا ہے ہاں ہاں وہ اور میں ہم دونوں مل کر اسے باہر نکالتے ہیں اب اس لڑکے کے ساتھ والا لڑکا ایلکس کو باہر پھینکنا چاہتا تھا مگر تب ہی اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے کہ دوسرے ورڈ میں مجھے بہت پیٹا تھا جب اسے یہ یاد آتا ہے تو وہ اس لڑکے کو جس کا ایک انویٹیشن کارڈ تھا اور اس کے ساتھ والے لڑکے کو باہر پھینک دیتا ہے پارٹی سے اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تو وہ جلدی سے اس کے کان میں ساری بات بتاتا ہے اس کے بعد ایلکس اس آدمی کو جو کہ وہاں پر ٹرائیر بیچ رہا تھا اس سے کہتے کہ کیا تمہار پس کوئی اور ٹرائیر ہے تو وہ جلدی سے اپنا سمان لے کر آتا ہے اور ایلکس سے کہتے کہ اگر آپ اور بھی خلچہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا میجیکل باول کیوں نہیں لیتے اس باول کے اندر آپ کسی بھی چیز کو پیوریفائی کر سکتے ہیں چاہے وہ کتنی بھی سٹرانگ ہو یہ دیکھ کر ایلکس اور آسفات کے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اب تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکا آتا ہے اور وہ شاپ کیپر کو کہتا ہے کہ میں اس باول کے صرف دو کوئن ہی دوں گا اور اس کے بعد وہ اسے وہ باول چھیل لیتا ہے جب وہ یہ باول چھینتا ہے تو تب ہی شاپ کیپر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پلیز آپ میرے صرف ایسا مت کرو میں بہت مشکلوں سے یہ ٹرائیر اکٹھا کرتا ہوں اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں آپ پلیز میرے صرف ایسا نہ کریں اس پر وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ تم میری بیستی کر رہے ہو تب ہی آلکس وہاں آ جاتا ہے اور اس لڑکے سے کہتا ہے کہ آپ ٹنشن مت لو میں اس سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہے کہ یہ باول تو کافی ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں شاپ کیپر سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے کہ تم اس لڑکے سے پنگا لے رہے ہو اس لڑکے کے پاس تھا سپائیڈر فارم بھی ہے اس کے بعد ایلکس چھپکے سے اس شاپ کیپر کو وہ ساری رقم دے دیتا ہے جتنے میں وہ ماجیکل باؤل آنا تھا اور یہاں اس لڑکے سے کہتا ہے کہ آپ تو کافی زیادہ پاورفول ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں ڈینر میں مکڑی کھاؤں یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو اور فوراں سے ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلکس اس کی اٹیک سے بچ کر اسے پیچھے پھینک دیتا ہے اور پھر ایلکس اسے کہتا ہے کہ تم اپنے سپیریٹ فارم میں ہی مجھ سے لڑ سکتے ہو یہ سن کر وہ لڑکا جلدی سے سپائیڈر فارم میں آ جاتا ہے اور فوراں سے ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلکس فوراں سے اس کی ٹانگ توڑ کے اسے اس باول میں ٹرپ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ شاپ کیپر ایلکس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے اسے قید تو کر لیا مگر اب آپ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اس کے دادا جی بہت پاورفل ہیں اب ایلکس کہتا ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ اس کے دادا جی مجھے پکڑیں اور اس مکڑی کو تو میں آج پکا کر ضرور ہی کھاؤں گا اس پر وہ شاپ کیپر کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے ایسا سوچ لیا ہے تو یہ اب آپ کی مرضی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کبھی وہاں پر ایک فاکس گرل آ جاتی ہے اور آ کر ایلکس سے کہتا ہے کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس مکڑی کو وائن کے ساتھ کھائیں اس پر ایلکس کہتا ہے تم تو وہی لڑکی ہونا جسے میں نے آکشن میں دیکھا تھا کبھی اس کی بہن پر وہاں آ جاتی ہے اور اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم اس سڑکی کو تانکیو کر رہی ہو ایلکس کہتا ہے کہ تم دونوں موٹی لڑکیں اپنی باتیں کرتی رہو گی اس پر وہ لڑکیں کہتا ہے کہ تمہیں ہم موٹی کہاں سے لگ رہی ہیں تو ایلکس کہتا ہے ارے نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا تم لوگ موٹی بھی ہو اور پتلی بھی ہو کے بعد وہ فاکس گر ایلکس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے مل کر ٹرائیر لیٹے تھے اس پر ایلکس کہتا ہے اچھا تو تم وہی لڑکی ہو جو کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی لڑائی میں تم جانتی ہو میں کتنی مشکلوں سے سب کے ساتھ لڑا تھا اس پر فاکس گر کہتی ہے کہ ایسی باتیں مت کرو اگر میں تمہیں وہاں چھوڑ کر گئی تھی تو میں نے تمہارے لیے کافی سارے ٹرائیر بھی تو اٹھائے تھے وہاں سے جو میں نے صرف تمہیں ہی دیئے تھے اور اب تمہیں میری بھی حلپ کرنی ہوگی اس کے بعد وہ اپنی بہن کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جیسکا کو سبق سکھانا ہوگا اس کی بہن کہتی ہے کہ ایسا مت کہو فاکس گر کہتی ہے کہ میں کچھ گل تو نہیں کہہ رہی اور اس کے بعد ایلکس سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے پیویلین کو ڈیویڈ نے جوائن کر لیا ہے اس پر ایلکس اس سے کہتا ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں سچ ہے کیونکہ ہمارا پیویلین ہمیچہ اسے ٹیلنٹ کی قدر کرتا آیا ہے اس پر ایلکس کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے پیویلین کو دیکھنا چاہوں گا اس کے بعد فاکس گرل اس دوسری لڑکی سے کہتی ہے کہ کیا تم ایلکس کے ساتھ لڑنا پسند کرو گی اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیوں تم اس کو مرواتی ہو تو یہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ تم دونوں لڑو اور تم دونوں جا کر ڈومین میں لڑو کہ جسے تم دونوں کی پاور سے برابر ہو جائیں گی اس کے بعد وہ لڑکی ٹومین میں چلی جاتی ہے اور یہاں ایلکس کو جانے سے پہلے وہ فاکس گرل کہتی ہے کہ تم اسے ذرا دھیان میں رہنا کیونکہ وہ کلٹیویشن ڈیول میں بہت اوپر کے سٹیج پر ہے اور اسے لڑنا تمہارے لیے کافی مشکل ہوگا اور یہی پہ یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے